دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کی قبول نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدین ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی ہیں اعوذ باللہ ہی من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان حسن مموز صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز بھار ماہ ربیل اول کی خصوصی نشریات وَمَا أَرْسَلْنَا كَإِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا میرا رب کہتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اس زمین کو نہ بناتا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اس آسمان کو نہ بناتا اگر میں اپنے محبوب کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو میں اپنے خدا ہونے کا راز بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا اگر میں اس کو یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر خدا کا محبوب نہ ہوتا تو قسم میں خدا کی خدا کی خدا ہی بھی نہ ہوتی ناظرین اکرام جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہادیے کل سید کل فخر رسول کون و مقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی کے جس کے بارے میں میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا اگر میں اس کی تفصیل ایسے بیان کروں اگر ہم اپنے اطراف و اقراب میں نگاہ دھڑائیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے پناہ نحمتوں سے نوازا ہے وہ نحمتیں کہ جو اگر اس کے پاس نہ ہو اسے پوچھا جائے کہ اگر تجھے یہ مل جائے تو وہ کہے گا کہ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی نحمت ہے ہمیں اللہ رب العزت نے ہاتھ اتا کیے پاؤں اتا کیے آنکھیں اتا کی مگر میرے رب نے کہیں پر نہیں کہا کہ میں نے تم کو ہاتھ اتا کی اور تم پر احسان کیا میں نے تم کو پاؤں اتا کی اور تم پر احسان کیا میں نے تم کو آنکھیں اتا کی اور تم پر احسان کیا کہیں پر نہیں کہا مگر جب وقت آتا ہے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجنے کا تو میرا رب جو بڑی سے بڑی نحمت سے نوازتا ہے مگر احسان نہیں جتلاتا وہ میرا رب اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنا محمد مصطفیٰ عطا کیا وہ محمد مصطفیٰ کے جو کے وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کی خاطر میرے اللہ نے اس کائنات کو بنایا سامین اکرام آج یہ خصوصی نشریات آپ روز ٹی وی پر برائے راست دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ نادخان حضرات بھی موجود ہیں اور علامہ صاحب بھی اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم اس میں گفتگو کریں گے آج کی رات کی فضیلت بارہ ربی الاول کی فضیلت جب آپ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل جاؤ جا کے کعبے کی چھت پہ جا کے جھنٹے لگا دو اور کسی کی گھر میں آج بیٹی پیدا نہ ہو وہ محبوب آج آپ اس کی مدہ سرائی کی سعادت یہاں پر حاصل کریں گے اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کریں گے اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی عبد الرحیم قادری صاحب سے کہ وہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے اس بابرکت پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وكواعبا ترابا وكأسا دهاقا سبحان اللہ سبحان اللہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ حدائقا واعنابا وكواعبا ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ جزاء من ربك عطاء حسابا سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة تصف ولا يتكلمون سبحان الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سبحان الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق سبحان الله سبحان الله إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا سبحان الله سبحان الله إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا سبحان الله سبحان الله عَذَاكُمْ عَذَامًا ما قدمت يداه ویقول الكافر یا لیتنی قنت ترابا سبحان اللہ ما قدمت يداه ویقول الكافر یا لیتنی قنت ترابا آمنت باللہ صدق الله العظیم وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَلِيمُ الْأَمِينَ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے قاری صاحب تلاوت اقلام پاک سے ہم سب کے قلوب ذہان کو منور فرما رہے تھے قاری قرآن کا رتبہ حافظ قرآن کا رتبہ کے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت فرمائے گا کیا ہے قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چٹتا جا سبحانہ جس جگہ تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہیں پر جنت میں تیرا مقام ہے سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے مومے ہو ایسی زبا خدا نہ کرے اللہ رب العزت کے پاک علام سے آغاز ہو چکا ہے اب اب اس عظیم ہستی کی سنا کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو کہ وجہ تخلی کے کائنات ہیں جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آج کی یہ جو رات مبارک رات ہے اس میں اس پرغیم میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب لا ریب خان ارتشا قادری اور مہک وقار یہ ایک پورا گروپ ہے جو کہ دف کے ساتھ ابھی نا شریف پیش کریں گے التماس کرتا ہوں کہ آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگئے اقدس میں گلہائی عقیدت کے نظرانے پیش کریں اللہمہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہمہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد محمد اللہمہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ہوں خاکمگر عالمی انوار سے نسبت ہے انوار سے نسبت ہے ہوں خاکمگر عالمی انوار سے نسبت ہے انوار سے نسبت ہے ہوں خاکمگر عالمی ہوں خاکمگر عالمی انوار سے نسبت ہے ہوں خاکمگر عالمی انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے کا میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے کا میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے کا میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے مو خاتم گر عالمیں نوموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے نوموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے نوموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے صدیق عمر جیسے وفا دار سے نسبت ہے وفا دار سے نسبت ہے صدیق عمر جیسے وفا دار سے نسبت ہے وفا دار سے نسبت ہے مو خاتم گر عالمیں سر جھک نہیں سکتے سر میں شر بھی غمارے سر جھک نہیں سکتے سر میں شر بھی غمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں سر دار سے نسبت ہے سر دار سے نسبت ہے مو خاتم گر عالمیں انوار سے نسبت ہے انوار سے نسبت ہے مو خاتم گر عالمیں آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدبو سے رسالہ گلو گلزار مدینہ ہے قدبو سے رسالہ گلو گلزار مدینہ گندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا لگو آواز دو سب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو آکاش کے رب کو روشنی کارِ حراقی مل گئی پردہِ شب کو روشنی کارِ حراقی مل گئی پردہِ شب کو فارشِ نجم و کمر ہے آج سے حکمِ سخر گئے رات کو رات نہ کہنا طالاء بدرو علینا طالاء بدرو علینا حاشمی و مطلبی ہیں فقرِ امی لکبی ہیں آپ ہی حق کے نبی ہیں شافعِ دے راش بھی ہیں آپ ہی حق کے نبی ہیں شافعِ دے راش بھی ہیں مجدگو نوغِ بچر کو اب تمنا اے صغر کو مجدگو نوغِ بچر کو اب تمنا اے صغر کو مجدہ اے شب نہیں رہنا طالاء بدرو علینا طالاء بدرو علینا ماشاء اللہ سبحان اللہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے آقا کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پیر سید جنگیل شاہ صاحب اسے گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب مجھے بتائیئے کہ اس سے ماہِ ربیل اول کی فضلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور روز نیوز کا میں عالم اسلام کو پوری انسانیت کو کیونکہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں تو اس آقا علیہ السلام کی وقت بسادت کی رات ہے پوری انسانیت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بالخصوص روز نیوز کے جو سربراہ ہیں سرداراللہ نیاز صاحب جو ماشاءاللہ جن کے چینل سے اس طرح کے پروگرام نشر ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں چینل کے لئے عزاز ہے تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ محبت کے لئے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساتھ پر گیا نہیں جاتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے چینل بہت سارے ہیں اور یہ جس چینل پر اللہ کا ذکر ہو رسول کا ذکر ہو قرآن کی تلابت ہو نادخانی ہو اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہو پھر شبہ برات کے پروگرام ہو ماشاءاللہ یہاں پر کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوتا جب پروگرام نہ ہوتا ہو میں گزشتہ تقریباً کوئی گیارہ بارہ سال سے وابستہ ہوں اس چینل سے پروگرام آج بھی میں نے ریکارڈ کروایا الحمدللہ جو کل چلے گا گیارہ سے بارہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو راتیں بہت بڑی رات ہیں اور آج کی رات کے صدقے ہمیں ساری راتیں ملی ہیں اور کل کا جو دن ہے جو اس دن کا صدقے سارے دن ملے ہیں اور ربی اللہ علیہ السلام کا جو مہینہ اس مہینے کا صدقے سارے مہینے ملے ہیں اس لئے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں حدیثِ قدسی اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا تو جب سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے لئے پیدا کیا تو میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکتیں ہیں عظمتیں ہیں فضیلتیں ہیں یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کے وجہ سے ہمیں ملی ہیں یہ میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے ملی ہیں تو ہمیں آج کی رات کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عبادت ہو سکے ذکر اذکار ہو سکے خوشی ہو سکے دروش شریف ہو سکے ذکر اذکار ہو سکے آج کی رات کرنا چاہیے بے شک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں دیکھیں ابو لاحب کون تھا ہر شخص جانتا ہے کہ ابو لاحب کافر تھا اور ابو لاحب صرف کافر نہیں تھا میرے آقا کے جائنے دشمن تھا اور صرف ابو لاحب نہیں ابو لاحب کی بیوی بھی میرے آقا کے دشمن تھی اور صرف دشمن نہیں تھے طرح طرح کی میرے آقا کو تقریفیں دی ابو لاحب ابو لاحب کی بیوی کی مزمت میں قرآن کی پوری صورت ناظر ہوئی صورہ لاحب لیکن ہوا کیا جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں با سعادت ہوئی ابو لاحب کی لونڈی آتی ہے غلام نوکرانی ابو لاحب محفل میں بیٹھا سردار ہے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں بھتیجہ پیدا ہوا تو ابو لاحب نے یہ شہادت والی انگلے سے اشارہ کیا جا تو آزاد ہے غلام تھی اب میں یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا ضرور نہیں سمجھتا ہوں وضاحت کرنا کہ ابو لاحب نے بھتیجہ سمجھتے نہیں خوشی ملائی نبی سمجھتے خوشی نہیں ملائی اور ابو لاحب جب مر گیا گھر والوں نے دیکھا ابو لاحب کو قبر میں آزاب میں رائے لیکن جب پیر کا دن آتا ہے ابو لاحب کے قبر میں آزاب میں کمی ہو جاتی ہے کیوں کہ اس نے حضور کی ولادت کی خوشی ملائی بھتیجہ سمجھ کر تو مجھے پھر آپ یہ کہنے دیں ابو لاحب کافر ہم مسلمان ابو لاحب نے بھتیجہ سمجھ کر خوشی ملائی ہم نبی سمجھ کر مناتے ہیں اگر ابو لاحب نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں بھتیجہ یعنی کہ غلام کو آزاد کرے لہنڈی کو اس کو یہ صلح ملتا جو جان دشمندہ میرے آقا کا اس کے قبر میں آزاب میں کمی آ جاتی ہے ہم جو حضور کے غلام ہیں جب ہم نبی پاک کا ملاد مناتے ہیں ناتے پڑتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں آقا کے مکھڑے کا ذکر کرتے ہیں آقا کے ظرفوں کا ذکر کرتے ہیں آقا کے مبارک گلیوں کا ذکر کرتے ہیں آقا کے شہر مدینہ کا ذکر کرتے ہیں آقا کے صیرت کا ذکر کرتے ہیں آقا کے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر گھر میں ملاد ہوتا تھا اب جب سے محفل اوپن ہونے لگیے پروگرام اوپن ہونے لگیے بجائے مساجد کے گراؤن میں پروگرام آگئے گلیوں میں آگئے تو بہت سارے لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملاد کے لیے کوئی لاکھو روپے چاہیے ملاد کے لیے کوئی بہت بڑی لیٹنگ چاہیے ملاد کے لیے بہت بہت بڑا کوئی ساؤنڈ سسٹم چاہیے ملاد کے لیے کوئی بہت بڑا گراؤنڈ چاہیے نہیں جنابی علی یہ بات بارگاہ مصطفیٰ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے میں چھوٹی سی بات ارز کروں حضرت شاہ علی اللہ مہدس دلوی رحمت اللہ علی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ہر سال ملاد کرتے تھے ایک سال ایسا آ گیا کہ اب کو پتہ پیسہ تو ہتھوں کا میلے پیسہ نہیں تھا تو کیا ہوا گھر میں چاہ چنے پڑھے تھے میرے آقا کے ملاد مرا ناغا نہیں کیا رات کو سوتے خواب دیکھتی ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں دستر خان لگا ہوا ہے میرے آقا وہ چنے تلاوت فرما رہے ہیں میرے آقا مسکرار ہے تو مجھے پھر آپ کہنے دیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مجمع کتنا بڑا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیکھیں کتنے پکائی ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سون سسٹم کیسا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں ناتخان کو فلاں عالم کو بک کرا کے لاکھوں روپے فیز دے کر بلائے کراچی سے لاور سے فرنان سے فرنان سے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے میں یہاں تک میں ابھی مغرب کے بعد ایک جگہ خطاب کر رہا تھا میں نے وہاں پہ یہ بات کی یہ جو ہمارے ہاں لوگ کو کہتے ہیں جو ہمارے گھر میں چھوٹی سی محفل ہے میں کہا تھا کبھی حضور کی محفل کو چھوٹا نہ کہو یہ میرے آقا کی جو ولادت کی محفلو میرے آقا سے نسبت والی محفل کبھی چھوٹی ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ محفلیں تعداد کی محتاج گیدرنگ کے محتاج نہیں ہوتی ہے گیدرنگ اس محفل کی محتاج ہے تو ہر گھر میں ملا دو اور ملاد کیلئے کہ پوری رات بھی نہیں چاہیے ملاد کیلئے کہ پورا دن بھی نہیں چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں ہر گھر میں ملا دو آپ خوشی کا اظہار کریں سورہ کوسٹر کے تلاوت کریں سب سے اولا و اولا ہمارا نبی دو شیرنات کے پڑھیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلاة و سلام پڑھیں سبحان اللہ یہی ملا دیں پھر آپ تافیاں تقسیم کریں چنے تقسیم کریں جو آپ کی توفیق ہے بساد ہے یہاں پر ایک سوال ہے یہ پیدا ضرور ہوتا ہے لوگ یہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت بسادت بسادت ہر سال تو نہیں ہوتی اب ہر سال خوشی کیوں مناتی ہیں یہ ایک بات ہے یہ ایک سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ نوجوان نصر کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے دیکھیں میں عرص کروں گا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا ہر سال جیسے نے قرآن مناتی ہیں اچھا پھر بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے آج کا تو آپ کو پتا ہے کہ سال گرہ بچے کی منائی جاتی ہے اب تو میرے خوال ہے کہ جو شعر کی شادی ہوتی ہے سال گم آتا ہے اس کے میاں بی بی وہ بھی سال گرہ اس کی بھی مناتی ہیں اچھا پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان ہر سال تو نہیں بنتا ہر سال چودہ کسی کو خوشی مناتے ہیں قید اعظم ڈے مناتے ہیں علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں پھر میرے آقا کی ولادتی خوشی تو ہر سال منانی چاہیے یہاں پر لوگ یہ بھی کہتی ہیں جناب آقا علیہ السلام کا وصال بارہ ربی اللہ کے ہوا تو بارہ ربی اللہ کو حضور کی ولادت ہوئی تو آپ خوشی تو مناتے ہیں غم کیوں نہیں مناتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو وصال ہے مولانا شرخ علی تھانوی صاحب نے لکھا نشرتیب میں کہ آقا علیہ السلام کے وصال دو ربی اللہ کو ہے لیکن سکول کی کالجو یونیورسٹی کے کتابوں میں بارہ ربی اللہ لکھا ہوا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں چلو اگر مان لیا جائے کہ بارہ ربی اللہ کو میرے آقا کا وصال ہوا تب بھی وصال منانا ہمیشہ ضروری نہیں ہے ولادت منانا ضروری کیوں حضور کی حدیث ہے کہ جب کسی کا وصال ہوتا تین دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے ہاں اگر کسی خاتون کا شور فوت ہو جائے تو چار مہینے دس دن وہ عدد پہتی اور اگر پھر بھی کسی کو بات سمجھ نہ ہے تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دین ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رسالہ جمعہ کے دن ہوا آدم علیہ السلام کی پیدرس بھی جمعہ کے دن ہوا اچھا یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں جناب اس سلام میں دو عید ہیں یہ تیشنی عید کہاں سے آئے اسی جمعہ والی حدیث ہے سال میں اٹھالیس جمعہ آتے نہیں آتے ایک عید الفطر ہوگی انچاس ایک عید اعزا ہوگی پچاس ایک عید ملاد نبی ہوگی ففٹی ون اکاون عیدے ہوگی میرا عقیدہ یہ ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ یہ ہے ہر کلمہ گو کا عقیدہ یہ ہے یہ جو باقی پچاس عیدے یہ ملاد مصطفیٰ کے صدقے ملی ہیں کیونکہ میرے آقا وجہ تخلی کے کائنات جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنی جس گھار میں ملاد ہوتا ہے امام کشتلانی فرما دے اس گھار میں رحمتوں اور برکتوں کا رضول ہوتا ہے اور اللہ نے خود ولادت کی خوشی منائی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہمارے ہاں بچا پیدا ہوتا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں عرب کا آپ کو پتا ہے عرب میں جہالت کا یہ عالم تھا حضور کی ولادت سے قبل جس گھار میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگو کرتے تھے لیکن جس رات میرے آقا پیدا ہوئے اللہ نے کافروں کے ہاں بھی بیٹے پیدا کہ کیوں کہ خوشی وہ ہوتی ہے جو سب مل کر منائے ایک گھر میں ماتم ہو ایک گھر میں شادی ہو اس کو بے وقوف ہی کہتے ہیں اس لئے اللہ نے چاہا کہ آج میرے محبوب کی ولادت دن ہے میرے محبوب کی ولادت کی رات ہے کوئی کافر بھی غم نہ منائے اس کے گھر میں جشن ہو تو یہ بے شمار باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالت کے جوابات ارز کرتے رہیں گے یہ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں گے کتنے بندے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کیا کچھ دے رہے ہیں اب کچھ فرشتے علامہ صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کے روپ میں زمین پہ پھر رہے تھے وہ واپس جب اوپر جاتے ہیں تو میرا اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں پر گئے تھے وہ اللہ ہے اس کو پتا سب کچھ ہے لیکن وہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں پر گئے تو کہتے ہیں کہ یا باری تعالی ہم زمین پہ گئے تھے زمین پر گئے تھے میرا اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر کیا دیکھا یا اللہ ہم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو تیرہ اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے میرا اللہ کہتا ہے کہ تم نے اور کیا دیکھا وہی کہتے ہیں کہ یا باری تعالی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ محفل میں مجود تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو باہر سے سن کے جا رہے تھے میرے اللہ نے فرمایا کہ فرشتو گوا ہو جاؤ میں نے تمام لوگوں کی بخشش کر دی جو لوگ جن کی سماعت سے حضور کا ذکر بھی ٹکرایا بے شک وہ محفل میں بھی نہیں آیا لیکن باہر سے گزر رہا تھا میرا رب فرماتے کہ فرشتو گوا ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کی بھی بخشش کر دی تو جس کی سنا میرا رب اوپر ارش کے اوپر خود کر رہا ہے ایک ایسی عبادت دیکھیں میرا رب اور جو انسان ہے اس میں کوئی ایسی چیز جو وہ کمبائن ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ماں سوائے دروش شریف کی دروش شریف وہ ایسی عبادت ہے جو میرا رب بھی کر رہا ہے اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں اور اہل ایمان والوں کو بھی اللہ میرا حکم دے رہا ہے ناظرین اکرام اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنا خان رسول آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں جناب شباز علی قاضی صاحب سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور آکے دو جہاں کی بارگاہ میں حقیدت پیش کریں سبحان اللہ عوض بلہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کا شعر ادا کرتا ہوں حسن بھئی آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میں حاضر ہوا تو ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں میرا شعر حفاغ کلام ہے اللہ پاک نے بڑی استوں سے نواز ہے وہ کلام پیش کرتا سنی گا بسم اللہ علیکہ یا رسول اللہ بسم اللہ علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ مخوا کلام ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مدینہ تو دیکھتا کیا ہے ارے یہی تو کابے کا کابہ ہے ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ باروز حشر خدا خدے کہے گا بندوں سے جو مصطفی کو نہ مانے جو مصطفی کو نہ مانے ارے وہ مانتا کیا ہے ارے یہی تو کابے کا کابہ ہے ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میرے حضور کو میرے 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 حضور کو خود ساں اے بولنے والے تُو اُن کی ذات کے بارے میں تُو اُن کی ذات کے بارے میں جانتا سوچتا کیا ہے ارے یہی تو کابے کا کابہ ہے ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ اور حسن بھائی اس کلام کا حاصل کلام شیر پیش کر رہا ہوں اور ایک معزہ پیش کر رہا ہوں سنیے گا کیسا ایک اشارت حاکم صاحب نے لکھا ہے تو جو فرمائیے گا ہاں اگر نہیں ہے اگر نہیں ہے پسینہ پسینہ بلوں میں آقا کا اگر نہیں ہے پسینہ بلوں میں آقا کا تو پھر بتاؤ کے گلشیں علامہ صاحب تو پھر بتاؤ کے گلشیں میں مہکتا کیا ہے اور یہی تو کابے کا کابہ ہے ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ لگے نا جس پہ لگے نا جس پہ قدم مصطفیٰ کے حاکمیں وہ جائے سوے ہر میں بھی تو راستا کیا ہے ارے یہی تو کابے کا کابہ ہے ارے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شباز علی قادری صاحب بہت خوبصورت انداز سے گلہائی عقیدت پیش کرے اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر اس طرح گر ہو جینا تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اج میرے ہو درمیان ہو مدینہ تو کیا بات ہے کر کے قربان اپنے اساسے تمام کہہ رہے تھے کربل میں میرے امام بچ گیا میرے نانا کا دین مدین رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے نات پڑھتے تھے جس دم شاحمد رضا سننے آتے تھے تیبہ سے خیر الورا نات پڑھنے کا اے کاشی الوی تجھے ملے ایسا کرینا تو کیا بات ہے ملے ایسا کرینا تو کیا بات ہے ناظرین اکرام ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں محمد نمان رضوی صاحب سے حضرت مجھے بتائیے گا کہ حضور علیہ السلام کے موجزات کے اوپر اللہ کہ جس کی قسم میں میرا رب قرآن میں خود کھاتا ہے کہیں پہ ذلفوں کی قسم کھا رہا ہے کہیں پہ وہ دعا کے چیرے کی قسم کھا رہا ہے بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی تو مدینے کی گلیوں کی آب و ہوا کی قسم کھا رہا ہے حضور علیہ السلام کے موجزات کے اوپر آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایہ حرولی محترم جناب حسن بھائی اور روز چینل کی جملہ ٹیم اللہ تعالی اس کاوش پہ اپنی بارگاہ سمدیت میں جزائے خیر عطا فرمائے آمین دیکھئے اللہ تعالی نے باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو موجزے عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی بھی تشریف لائے سارے نبیوں کو اللہ تعالی نے موجزے عطا فرمائے بے شک لیکن ہمارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا سبحان اللہ اللہ کے لادل معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھئے ولادت با سہادت کو دیکھئے تو وہ بھی موجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آپ جس گلی سے گزرتی تھی تو وہ گلی بھی مؤتر ہوا کرتی تھی ایک دن آپ کے سسر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی نے پوچھا بیٹا ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتیں خوشبویں نہیں لگاتی اور تیرے جسم سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے تو آپ فرماتی ہیں ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی بس جب سے آپ کا شہزادہ میرے بطن میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبو آیا ہے کبلا شاہ صاحب بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے اور میں بڑے غور سے سن رہا تھا اور ربی الاول شریف کی اس رات کے حوالے سے یہ رات کیسے افضل نہ ہو اور بھئی قرآن جس رات نازل ہوا ہے وہ رات قرآن کی وجہ سے افضل ہے تو ذرا سوچئے تو صحیح جس رات صاحب قرآن آیا ہے وہ رات اور وہ دن کے سے افضل نہیں ہوگا تو یقینا یہ بھی موجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور سرابہ موجزہ ہے حسن بھائی آپ نے علماء تشریف فرما ہے کبلا شاہ صاحب بیٹھے ہیں کاری صاحب تشریف فرما ہے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک آپ موجزہ ہی موجزہ ہیں حضور کا دیکھنا بھی موجزہ حضور کا بولنا بھی موجزہ حضور کے گفتگو کرنا بھی موجزہ آپ کے ہاتھ بھی موجزہ آپ کے جسم مبارک کے ہر احضا موجزہ سننا بھی موجزہ دیکھنا بھی موجزہ بیٹھنا بھی موجزہ کھڑے ہونا بھی موجزہ لیٹنا بھی موجزہ حضور کے پاؤں بھی موجزہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور موجزہ ہیں اب دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نیرے بشر ہیں لیکن سرکار دعالم اب دیکھیں ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے بیماری پھیلتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے نا حضور کے پسینے سے خوشبو بھی آتی ہے اور شفا بھی ملتی ہے سبحان اللہ ایک سے ابھی آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے لادلے معبوب میری بیٹی کی شادی ہے مجھے یا پیسے دے دیں تو یا پھر خوشبو دے دیں کیا بات ہے یا پیسے دے دیں خوشبو لے نہیں ہے خوشبو کے لئے پیسے دیں یا رسول اللہ اگر پیسے نہیں دے تو پھر خوشبو دیں اللہ کے لادلے معبوب نے فرمایا جس دن بچی کی شادی ہوگی ایک دن پہلے آ کے خوشبو لے جانا اب وہ صحابی رسول آئے اللہ کے لادلے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نے اپنی کونیوں مبارک کا پسینہ ایک لگڑی کی شیشی میں ڈال کے دیا فرمایا جاہا شادی والے دن اپنی بچی کے لباس پہ لگانا دولن کے لباس پہ لگانا وہ صحابی رسول گئے انہوں نے وہ پسینہ جب بچی کے لباس پہ لگایا مدینہ شریف میں وہ محلہ پورے کا پورا خوشبو سے محتر ہو گیا مشک و عمبر کی خوشبو بڑی بات ہے کھلتی کلیوں کی خوشبو بڑی بات ہے پر کفن میرے کو مہکانے کے واسطے ملے ان کا پسینہ تو کیا بات ہے کیا بات ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں دیکھیں حسن بھائی حضور کی ذات موجزہ ہے اللہ کے لاجل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور صحابی آئے پتہ ہے کیا وہ صحابی ایسے پیارے صحابی تھے ان کی چار بیمیاں تھی اور آپ کو پتہ ہے نا جن کی دو ہوں ان کی وہ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے شوہر کی توجہ پانے کے لیے بڑی آلہ سے آلہ خوشبویں لگاتی ہیں بانٹھن سور کے آتی ہیں تو جن کی چار ہوں صحابی رسول کی چار بیویاں تھی اللہ کے لاجل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بانٹھن کے وہ اپنے شوہر کے سامنے آتی اور آلہ سے آلہ امدہ سے امدہ خوشبویں استعمال کرتی جب صحابی رسول ان کے درمیان آکے بیٹھتے نہ تو صحابی رسول کی خوشبو چاروں پہ غالب آ جاتی آخر سر جوڑے کہنے لگی پتہ تو کریں اس سے کون سی خوشبو لگاتا ہے یہ کون سا لعبان لگاتا ہے کون سا عود استعمال کرتا ہے پتہ تو کرو اس سے ایک دن بٹھا لیا کہا سر تاج ذرا مہربانی کرے بتائیں نہ ہمیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کرنے لگا اوہ میری بیویو اللہ کی قسم ہے میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ نے خوشبو نہیں لگائی تو پھر یہ آپ کے جسم سے لباس سے خوشبو کیسی آتی ہے تو اب جو صحابی نے بتایا وہ ذرا ایمان والوں کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی میں سننے والوں کے لیے اس میں توجہ فرمائیں وہ سنے غور سے کہ صحابی رسول کہنے لگے ایک دن میرے جسم پہ دانے نکل آئے دانے پھوڑے بن گئے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑے اتار میں نے کپڑے اتارے میں اور جو چھپانے والا حصہ تھا چھپا کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا اللہ کے لادلے محبوب نے اپنے گورے گورے یدلہ والے ہاتھوں پہ اپنا لحاب دہن لگایا پھر وہ لحاب دہن حضور نے میری کمر پہ پھیرنا شروع فرما دیا جدر جدر دانے تھے دانے ختم ہو گئے اس وقت سے میرے جسم سے خوشبوش شروع ہو گئے اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تو میرے آقا کے لحاب کا حضور کے پسینے کا کمال ہے میرے نبی کا ہاتھ جدر لگتا ہے نا حضور کا ہاتھ کے بشاہ جی حضور کا ہاتھ جدر لگتا ہے نا بلکہ صحیح مسلم شریف کی روایت باب الحجرت میں موجود ہے علماء بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کے لادلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقہ شریف سے مدینہ شریف حجرت فرمائی اور بڑی پیاری بات ہے جب مدینہ پہنچے تو وہ بھی بار ربی الاول کا دن تھا سبحان اللہ اور کیفیت کیا تھی جیسے کل ملک پاکستان کے اندر ہوگی مرد عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑ جائیں گی اور کیفیت کیا تھی مدینہ شریف کی رہنے والے سے ابا کی فرمایا گھروں کے چھتوں پہ چڑھائے بچے اور بچیاں دیوانہ وار گلیوں میں آگئے اور کیا کیفیت تھی اور ان کے ساتھ غلام بھی ملے ہوئے تھے بچے اور بچیاں بھی اور دیوانہ وار جناہ دونہ پکار کے ساتھ شور کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے شور کر رہے تھے کیا شور تھا جناہ دونہ یا محمد یا رسول اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کی صدائیں ہم لگاتے ہیں ایسے ہی مدینے والے سے ہوا لگاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے آپ صلی اللہ اللہ کے ہاتھ مبارک کی بات کرتا ہوں اللہ کے لادل محبوب صلی اللہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا موجزہ ماشاء اللہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کے بھی خاروں کی پھول زندہ ہے اور جشن ملاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے کو ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اور اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور اس بات پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں ناظرین اکرام پرگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے اس وقت ہمارے ساتھ سنہ خان رسول شبا صاحب ان سے میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا سلام پیش کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں تو تمام حباب درود سلام کے بھرپور اس میں آپ ساتھ دیتے ہوئے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے دی جائے موسیقی اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آکشا موسیقی دل ہمارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آکشا موسیقی دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ 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 موسیقی 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 زکر تھا آخری مہینے کا زکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھے گیا مدینے کھا آگا جیو مصطفی مصطفی کہے گے دے نا آگا جیو مصطفی سے کہے دے نا آگم کے مارے سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا گم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سخر دل ہمارے سلام کہتے ہیں دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ عبیدی آمنا کے پوش